نظر نظر میں تیرا پیار لیے پھرتے ہیں وجہ کوئی نہیں بیکار لیے پھرتے ہیں شروع ہوا شادیوں کا یہ سیزن جب سے ہر ایک دوست سے ادھار لیے پھرتے ہیں شادی رینٹ کرنا بھی تو ہے ضروری لوگ پھرارے ہیں وہاں سے چاہدری دنیا والو آپ سب کو ہماری قرصے اسلام علیکم آج تو کیا ینگ لڑکے بیٹھے ہوئیں یہاں پر چھوٹی جہگٹ پاکے کی ڈیٹس ہونے لگتے ہیں چھوٹے بیٹے ہی تھی نہیں پائی نا چھوٹے بھی نہیں پائی بڑھے بھی نہیں پوری آئی تا مگر یہ کیا آج آپ لوگ نے کہاں سے سمان نکالا سر یہ پیٹی کے نیچے سے نکل نہیں سی رہا پیٹی اُلٹی کیتی مگر ماشاءاللہ بڑے زبردست لگ رہے ہیں ہوڑی پہنی ہوئی ہے ونٹرز میں تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو کس نے بتایا ہے یہ پہنے کا شوٹ بہت سردی ہے نا میں آنڈے بھی بہی دے نا لیکن لیکن اچھلا آج کل وہ تیار ہو گیا رہی ہے اچھا اتنا تو نہیں میں تیار ہو گیا رہی ہے بلیک کیٹ لگ رہی ہے آئی تا ہاں بلیک کیٹ میو میو بائی دو بے سوری مجھ یاد آیا بلیک کی طرف آپ کا دھیان ہے بلیک پینتھر ہم نے رکھا ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو کچھ کہیے نا دونوں بہن بھائی اتنا میسنگ کر کے آئے ہیں واسے بھائی پیارے انسان ہے ماشاءاللہ واسے بھائی پیارے بند ہیں باست خالی سنگل لے کے چڑھ جاندے ہیں میری مدد کروں میں ماجی لے نہیں ہیں محبت ہوں دیگے نا پیار ہوں دا ہے اچھا ادھری آدمی نے جڑے بیات جاندے نے بہلان بہت دین دے کے لوکلی میں انہوں ویکھڑ انہوں نے انہیں آدم سی بہلان دین دی ایک دن ٹرین چے بہگے ٹی ٹی آیا تو انہوں بہلان دین راگ پہ واجیانا سمجھے لیجے بلاتے اپنے آج کے پہلے بیمان کو پاکستان داریک انصاف کے ایم پی ہیں پنجاب اسیمبلی کے اندر ساتھ ساتھ پالیمانی سیکٹری بھی ہیں فور ہیومن رائٹس جناب مہندر پال سنگھ اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل مشال لائبہ موسیقی مہمان موڈل شو سر مہندر پال جی ماشاءاللہ بڑے سونے لگ رہے ہیں بلکل میری طرح ایک شیر میں آپ کے لیے لائے ہوں جی کہ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی نظر آتا ہے جو نظر آتا ہے جو نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی 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 کہ بچنگے ہو کھرینے جیڑے بچنگے ہو کھرینے جیڑے تے نسنگے ہو ڈرینے جیڑے تے منو لگ دا ہونا کچھ نہیں لبنا اس لئے دنہ چاہے پھڑینے جیڑے پھڑینے جیڑے اے تے ماندی ہونا سی پھڑ بھی لینے کیا بات اور چلے بھی گینے اچھا میرا شیر تو مشال جی کے لئے کہ جو چیزیں نہیں بھی ملی وہ بھی کھائی ہیں جو چیزیں نہیں بھی ملی وہ بھی کھائی ہیں ان کو مبارک دیں یہ کمزوری میں فس آئی ہیں جد یار بھی چھڑتا ہے تے دل کا براندھا ہے جد یار بھی چھڑتا ہے تے دل کا براندھا ہے وچھے یار دی آتا چھو وست لنگ جانتا ہے اور تُسی صرف جھکتا ہی لانیاں نہیں یا تا دو کچھ اور ہی آندا ہے جی مہندر صاحب کیا حال چال ہوں یہ الحمدللہ بالکل ٹھیک 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 ہو وال چل رہے ہیں سارا کم سب زبردست زبردست کوئی پرابلم تھی نہیں آرہی نہیں کوئی پرابلم پڑی جا رہے ہو تو پیجی جا رہے ہو دیکھ لو اس کے علاوہ بھی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں بڑا کوش شہزاد اکبر دلاوہ اس حکومت اندر کوئی کام کر رہے ہیں ساری کام کر رہے ہیں کی کام رہے ہیں تُسی ہون کیمرہ ایک پاس سے رکھتے تھے تانو کیمرہ چھو نظر آنا پاس تُسی دوجی طرف کوئی آئیٹم سانگ پاؤ گے تسی کیمرہ موڑا دی کر دی کسی صحابل حسین چوہان دے پیچھے پیجن دیو کر دی کسی فواد چودری دے پیچھے پیجن دیو نہیں نہیں فواد چودری تے بالکل ایک اور گال ہے موڑ موڑ کے باپس آئے ہیں اسی پھر لیند ہے سانو انجی سے زادے نہیں ہیں نہیں اس تو ہی مت دانگے مگر ویسے کیا یہ مہنگائی اور کیا باقی چیزیں کم تھی جو ہم پہ یہ بھی ظلم ڈھا دیا نہیں مہنگائی بھی میں نے پہلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ وقتی طور پہ ہے اور انشاءاللہ سال ڈیڑھ تک انشاءاللہ یہ کنٹرول میں آئے گی اور آپ نے دیکھا کہ اب کافی حد تک کنٹرول میں آ بھی گئی ہے اور انشاءاللہ دوہزار بیس کے بعد پاکستان پاؤں پہ بھی کھڑا ہوگا اور پاکستانیوں کے انشاءاللہ hashtag بھی ملے گا مہنگائی جو ہے دوہزار بیس کے بعد کنٹرول میں آ جائے گی کنٹرول آنے شروع ہو چکی ہے تھیک ہے دوہزار بیس کے اندر مہنگائی کنٹرول میں آ جائے گی انشاءاللہ تھیک ہے جو سموگ کب کنٹرول میں آئے گی جو کوشش عمران خان صاحب نے شروع کی تھی دوہزار تیرہ تو ٹھیک ہے اوہ اپریشیٹے مہنگائی کنٹرول میں دوہزار بیس موگ کنٹرول میں دوہزار بائیس انشاءاللہ ٹھیک ہے مشال لائبہ دوسری خاتون کہاں ہیں دونوں میں ہوں دونوں آپ کیسے ہیں پہلے تو یہ بتائیے ایک کنی پوری ہو اندیو کہہ رہی دو میں بڑا ہی ہیڈن کمپلیمنٹ دیا آپ نے تو آپ پہلے اس کمپلیمنٹ کا جواب دینا چاہیں گی اور ہنسلیا جواب آگیا اچھا تھی جواب لائلن دے وہ دیکھو جواب وہ دے گا انہوں نے چھٹو ابھی آپ اپنی بات کرے نا یہ بتائے کہ یہ آپ کو جواب دینا چاہیں گی اس کمپلیمنٹ کا نہیں لیکن جب میں پیچھے تھی نا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے میرا ساتھ دینا ہے تو ابھی تک سردار جی مانا کہ آپ کا نام مہندر پال سنگھ ہے مگر یہ آپ پال کو غصہ سیریس لی لے گئے ہیں اصل میں انہوں نے پوچھا ہم اس سے کہ یہ تو بہت جھگتے لگاتے ہیں بہت برا حال کر دیتے ہیں تو میں نے کہا آپ میرا ساتھ دیتے ہیں کوئی بات ہی ہم کنٹرول کرنے کی میں نے ایک بات اور بھی بولی میں نے کہا مجھے پی ٹی پسند نہیں ہے سردار جی نے کیا کہا مجھے بھی نہیں پسند کہتے نہیں نہیں پھر بھی آپ نے میرا ساتھ دیتے ہیں دوستو ہی اپنی چمپینی نہ کریے اپنے ووٹ بھی نہ بنائیے نہیں تسی ووٹ بناو تسی کچھ اور بنائنا چلے ہی اسی ووٹ ہی بنائنا چلے تسی ووٹ بناو کار بنا دینا کچھ آپ پہلے تو یہ دو ناموں والی چیز ہمیں بتائیے میرے دو نام تھے تو میرے سمجھ نہیں آئی میں کون سا رکھوں میں نے سوچا میں دونوں ہی رکھ لیتی ہوں آپ کے دو نام کیسے ہیں پہلے لائبہ تھا پھر مشال تھا پہلے لائبہ تھا پھر مشال تھا پھر مجھے ڈزائنر نے نے کہا کہ تم مشال لائبہ رکھ لو پھر میں نے دونوں کو تھوڑا چیز ہونڈا نا انہیں گھوڑ نامی رکھنے نہیں تھی نا پارٹیاں تا کام کورا کرنا ہے زرداری اللہ بھی نمازی صیف اللہ بھی ملانا فضل وحمن اللہ بھی آپ کا پورا نام آئی ڈی کارٹ پہ کیا ہے بتانا ضروری ہے میں تو اپنے صرف جنرل نالج کے لیے جانا چاہتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لائبہ اس پہ لائبہ ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ کا نام لائبہ ہے مشال یہ بات کی انٹری ہوئی تھی ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ آپ پی ٹی آئے کو پسند نہیں کرتی نہیں کیوں کوئی خاص وجہ کیوں کہ پہلے میں ووٹ دینے جا رہی تھی پی ٹی آئے کو اچھا میں شکر کرتی ہوں کہ میں نے نہیں دیا تو آپ نے کن کو دیا کسی کو بھی نہیں آپ نے کسی کو دیا ہی نہیں مگر جب آپ نے اس وقت دیا ہی نہیں تھا ووٹ تو آپ کو کیسے پہتا تھا کہ عمران خان صاحب یہ کریں گے بس فیلنگز آگی تھی فیلنگز آپ کو آگی تھی اس طرح کی تو یہ فیلنگز آپ کو صرف عمران خان کے لیے آئی یا یہ اس طرح کی فیلنگز نواز شریف صاحب کے لیے بھی آئی مگر یا بالکل صحیح صحیح ہے تو کیا تمہیں ہو گیا ہے نہیں میں تسی طورتے نننن بھی گیا اجلا دا کہیں اے اور دیتا ہے یا نہیں مگر اچھا بتائیں تو یہ فیلنگز آپ کو صرف عمران خان صاحب سے آتی ہیں جی میاں صاحب سے یہ فیلنگز نہیں آئی تھی لیکن مجھے لگتا جب تک وہ تھے تو کچھ تو بہتر تھا اچھا کیا بہتر تھا مطبق اتنی مہنگائی نہیں تھی مہنگائی نہیں تھی اب جیسے کہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مطلب بہتر ہو جائے گا مجھے تو لگتا ہے تب تک کچھ بہتر ہی ہوگا سب ختم ہو جائے گا سب ختم ہی ہو جائے گا مہندر صاحب ایک قیامت تا سوچن نہیں مہندر صاحب عوام آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اور وہ اپنے کنسرنز بتا رہی ہے اس کو اڈریس کریں انشاءاللہ میں بہتر کہہ رہا ہوں میں پہلے بھی کہتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کو ہم پیروں پہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کنونس کریں میں نے ان کو بھی بتایا انہوں نے سمجھ نہیں ہے میرا کی صورت اب دیکھیں وہ عوام ہے آپ ان کو بتائیں وہ ان کا کنسرن ہے میں نے تو ان کو دیکھیں سمجھایا ہے میں نے پورا ایک بتایا ان کی طرف دیکھ کے بتائیں بتایا مجھے تسلی دی نا کہ شاید میں ان کا ساتھ دوں نہیں دکھو تسلی تھی میں پوری دیتی ہے جب میں ساتھ نہیں دیں گا کیسر ساتھ دے گا وہ تو ساری زندگی کا ساتھ ہے تیسرا میں ہی سوچ رہا ہے کہ مشال لائبہ کیسر نہ ہو جو آپ تو مطلب ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے مجھے پہلے کہا تھا کہ آپ نے دو ہاتھ آگے دکھانے آ تو میں نے دکھا دیا آپ ساری بیک سریج آپ اسے کر چکے ہوئے ہیں بات چیت ہاں جی ہاں جی تو پھر میں جاما مزاق کے علاوہ اگر کام نہ ہو رہا تو انسان کو چلے جانا چاہیے نہیں نہیں کیوں آپ ماشاءاللہ آپ نے اس پروگرام کو ہٹ کیا ہوئے آپ سے تو یہ پروگرام نہیں مگر اگر بہتر لوگ آ جائیں تو انسان کو ان کو موقع دینا چاہیے آپ اسے تو گریہ کریں ایک بیسک لوہ ہے آپ ایک طرف جا رہے ہیں میں نے اس طرف جا رہے ہیں اے میرے خوش خرام ذرا آنکھ تو ملا کہتا نہیں میں کام ذرا آنکھ تو ملا بہگائی ختم کرنے میں یہ تیری حکومت ہے ابت لکنا کام ذرا آنکھ تو ملا سب جھوٹا کریں یا ابھی رکھے کوئی امید کر دور یہ ابحام ذرا آنکھ تو ملا